امیر بلاج قتل کیس میں اہم پیشرت پولیس نے امیر بلاج کے درینہ دوست احسن شاہ کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق احسن شاہ کو امیر بلاج کی ریکی دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے احسن شاہ قتل کے وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے احسن شاہ نے سعودی عرب سے ملزمان کو ریکی دی تھی پولیس نے احسن شاہ کو گھر سے گرفتار کیا پولیس کے مطابق احسن شاہ نے قتل کے وز پچاس لاکھ روپے لیے ہیں اہل خانہ کا کہنا ہے کہ احسن شاہ نے ایسا کچھ نہیں کیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ نیو نیوز سلمان قریشی سے جی سلمان بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں یہ تفصیلات سے کچھ دیر قبل سامنے آئی ہیں کہ امیر بلاج قتل کے جو لاہور کی تب سے بڑی مشمنی جانی جاتی ہے جس میں امیر بلاج چند روز قبل اپنے دوست کے بھائی کی شادی پر گئے ہوئے تھے کہ وہاں قاتل آنا حملہ ہوا اور وہ قتل ہو گئے جس کے بعد بقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہوا اور پولیس کی جو ہے وہ نو کے قریب مقتلس انویسٹیگیشن ٹیم میں اس کیس پر تفصیل جاری رکھیوں میں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امیر بلاج کے بہت ہی قریبی اور درینہ دوست احسن شاہ کو اس قتل کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا انویسٹیگیشن ٹیم میں احسن شاہ کو اس کے گھر سے گرفتار کیا اور احسن شاہ پر یہ الزام ہے کہ اس نے سعودی عرب سے ملزمان کو یہ ریکی دی تھی کہ احسن شاہ نے بتایا تھا کہ امیر بلاج نے اس شادی پر جرور جانا ہے جس کے بعد وہاں پر شوٹر کو بھیجوایا گیا اور شوٹر کی مدد سے یہ قتل کیا گیا ابھی تک کی جو تفتیشی ٹیم ہے اس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن پولیس کو یہ بھی شواہد ملے کہ احسن شاہ نے جو ہے وہ لاکھ روپے معافضہ بھی اس ریکی دینے کا وصول کیا ہے جبکہ احسن شاہ کے اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ جب احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا تو وہ گھر پہ سورہ تھا اور اسے تشدد کیا گیا اور گھر والوں کو بتایا گیا کہ پچاس لاکھ روپے لے کر احسن شاہ نے اپنے دوست کو جو ہے وہ قتل کروایا ہے اور اسی کی ریکی کی وجہ سے یہ قتل کا واقعہ پیش آیا ابھی پولیس جو ہے وہ تفتیش جاری رکھے ہوئے ابھی تک ذرائع نے یہ بتایا جبکہ احسن شاہ کے اہلے خانہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ احسن شاہ نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ بے قصور ہے لیکن یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ مقتول اور احسن شاہ دونوں بہت ہی قریبی دوست تھے اور درینہ دوست تھے نہ صرف احسن شاہ جو مقتول کے ساتھ لاہور میں موک کرتا تھا بلکہ بیرون ممالک بھی دونوں اکٹھے ہی جایا کرتے تھے اور گھر میں بھی بہت زیادہ آنا جانا تھا اور فیملی میمبران کی طرح سے ان دونوں دوستوں کو دیکھا جاتا تھا لیکن جب سے احسن شاہ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تو اس کے بعد مختلف پہلوں پر تفتیش بھی جاری رکھی ہوئے ہیں پولیس ذرائع کا یہ کہنا کہ ان کے پاس یہ شوائد موجود ہیں کہ احسن شاہ نے ہی سعودی عرب میں بیٹھ کر جب وہ عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا اور اگلے ہی روز وہ جو اس روز وہاں پر موجود بھی نہیں تھا وہاں سے ریکی بھی ہے ٹیلی فون یا وٹس ایپ کی وساطت سے اور جس کا پولیس کو علم ہوا تو پولیس نے اس کے بعد اس کی گرفتاری جو ہے نہ صرف عمل میں لائی ہے بلکہ اس سے تفتیش بھی کی جاری ہے اور تمام طرح شواہد جمع کیے جارہے ہیں ذرائع نے یہ بھی وسایا ہے کہ اس کیس میں مزید گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ان کی پلیننگ کر رکھی ہے ان کی گرفتاریاں بھی جاری ہیں اور جب تک کلیر نہیں کیا جاتا تب تک اصل جو کردار ہیں وہ تمام کے تمام سامنے نہیں آ سکتے اس طرح سے اس مقدمے کو لے کر سلا جارہا ہے اور اس پر لاہور کے تمام حفسران ساتھ طور پر یہ لاہور کی بھری دشمنی جانی جاتی ہے اس پر ساتھ طور پر نظر جمعیوں میں اور انویسٹیگیشن ٹیم میں مختلف قسم کی کاروائیاں جاری رکھیوں میں ان میں کافی لوگوں کی اب تک گرفتاریاں بھی سامنے آ چکی ہیں لیکن احسن شاہ کی گرفتاری جو ہے وہ سب سے اہم سمجھ جا رہی ہے کیونکہ یہ مقتول کا بہت قریبی دوست تھا بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے